تو باگوٹی جی کہتے ہیں رسوئی کے باہر جانے کی ضرورتی نہیں سب وہیں ہیں باگوٹی جی نے ایک سوطر لکھا ہے دنیا کا سب سے بڑا عوشدی کے اندر ہمارا رسوئی گھر ہے سب سے بڑا عوشدی کے اندر ہمارا رسوئی گھر ہے اب دربھاگے سے ہم رسوئی میں جن کو مسالہ کہتے ہیں نہ مسالہ وہاں مسالہ کچھ نہیں ہے سب عوشدی ہے مسالے کا اور عوشدی کا انتر معلوم ہے یہ مسالہ تو شبد ہی بھارت کا نہیں ہے پہلے تو یہ بتا دوں یہ عربک شبد ہے فارسی سے عربی میں آیا عربی سے ہمارے گھوز گیا ہندی میں اور جگہ جگہ گھوز گیا یہ ودیشی آئے تو یہ شبد بھی آیا ہندوستان میں ستروی اٹھاروی شتابدی کا ساہت تھی جب میں پڑھتا ہوں تو جب تک مغلوں کا راج رہا تب تک مسالے شبد کا بہت اپی ہو گئے مغلوں کے راج کے پہلے ایک بھی جگہ کسی بھی شاسطر میں مسالہ نہیں ہے چرک سہیتہ پڑھی میں نے کہیں بھی مسالہ نہیں ہے سشرط میں کہیں مسالہ نہیں ہے باغوٹکی کہیں مسالہ نہیں ہے پرانے جتنے لیکھک ہوئے ہیں دسویں شتابدی کے پہلے کہیں بھی کسی نے مسالے شبد کا استعمال نہیں کیا ہر جگہ ہے تو عوشدی ہے جیرا عوشدی دھنیا عوشدی یہ عوشدی کے روپ میں ہیں تو ان کی جو پروپرٹیز آپ رسوئی گھر کی اوشدیوں کی یہ سب آپ کے چکتسہ کے لیے ہیں اب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے پرانے جمانے کی ماتائیں بہنیں جو ہماری دادی ہیں نانی ہیں انہوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو جو کچھ سکھایا سبجی بنانا تو کیا کیا ڈالنا جیرار چاہیے دنیا چاہیے ہینگ چاہیے ماترہ کتنی کتنی چاہیے وہ سب بڑے بہگیانے اور چکتسک لوگ رہے ہوں گے کیونکہ روج ہمارے شریر میں واد پت کف کی استطی سم اور اسم ہوتی رہتی ہے آپ جانتے ہیں صبح جو ہے نا واد زیادہ ہوتا ہے شریر میں صبح صبح دوپہر کو پت زیادہ ہوتا ہے شام کو کف زیادہ ہوتا ہے تو یہ پورے چوبیس گھنٹے میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو چوبیس گھنٹے میں جو واد پت کف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو سبجیوں میں اسی کے حساب سے اوشدیاں ڈالی جاتی ہے جیسے دوپہر کی سبجی بنے دوپہر کی تو میری دادی کو میں نے دیکھا تھا کہ دوپہر کی سبجی بنائے گی تو اجوائن جرور ڈالے گی اس میں اور وہی سبجی رات کو بناتی تھی تو اجوائن نہیں ڈالتی تھی تو ایک دن میں نے دادی سے پوچھا کہ یہی سبجی دوپہر کو میں نے کھائی تو اس میں اجوائن تھی شام کو کھائی تو نہیں کیوں تو اس نے اتر تو نہیں دیا تو اس نے کہا میری ماں نے ایسا سکھایا بس بات ختم ہو گئی اب اس سمیں میں بھی مان لیا کہ ٹھیک ہے اس کی مانے سکھایا اب جب میں نے کام شروع کیا یہ چکت سا پر تب میرے سمجھ میں آیا کہ اجوائن جو ہے پت ناشک ہے گھی کے بعد دیشی گائے کے گھی کے بعد جو سب سے زیادہ پت ناشک دوسری کوئی چیز ہے تو وہ اجوائن ہے اور دوپہر کو پت بڑھتا ہے آپ جانتے ہیں اور وہ سوابہ بھی کیونکہ کھانا کھانے کے لیے پت بڑھتنا ہی چاہیے تو اس سمیں اجوائن ڈالی جاتی ہے سبجی میں کیونکہ دوپہر کو ہی شریر کو اجوائن کی ضرورت ہوتی ہے پت کو سم پہ لانے کے لیے تو بھارت میں جیدہ تر ماتائیں بہنیں یہ بات جانتی ہیں کہ دوپہر کی سبجی میں اجوائن چاہیے دوپہر کا دہی ہے نا دہی کا مٹھا اس میں بھی اجوائن کا بغار لگتا ہے دوپہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں جیدہ تر اجوائن گرست ہوتی ہیں یا اجوائن سے بنتی ہیں کیونکہ پت کو سم پہ رکھنا ہے تو آپ سوچو جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ بینا کہے کتنا بڑا کام کر رہے ہیں ہم نے اس کا ویلیویشن نہیں کیا یہ ہماری مورخ تھا ہمارے یہاں تو ایک بہت بڑا دشکر میں اس دیش میں ہوا ہے انگریجوں کے ہم گلام ہو گئے تو سب کچھ ہم بھول گئے اپنی چیزیں انگریجوں نے جو سکھایا وہ ہی ہمیں یاد ہے تو ہم جی ڈی پی کا کیلکولیشن کرتے ہیں انگریجوں کے فارمولے سے جی ڈی پی نکلتا ہے اس دیش کا گروز ڈومیسٹک فراد تو میں نے بہت بار اس دیش کے ارتشاستریوں سے پوچھا کہ جی ڈی پی میں آپ بچتر بچتر کیلکولیشن کرتے ہیں جیسے بھارت کی پولیس ہے اس پر جو کھرچہ ہو رہا ہے وہ جی ڈی پی کا حصہ ہے اگر چوریاں بڑھیں ڈکیتیاں بڑھیں تو پولیس کا کھرچ بڑھے گا تو جی ڈی پی بڑھے گا اور پردان منطری چھاتی ٹھوک کے کہے گا میرے جمانے میں جی ڈی پی دس پرسنٹ سے اوپر بڑھ گیا سو بھوٹ پولیس کا کھرچ بڑھ گیا معنی چوریاں بڑھ گئیں ڈکیتیاں بڑھ گئیں اکتیاں چار بڑھ گئیں انہ چار بڑھ گئیں تو جی ڈی پی بڑھ گیا تو کیا بڑی بات ہے تو ہمارے جو جی ڈی پی کے کیلکولیشن میں بڑھے وچھت رہے ہیں اس میں چوری ہو ڈکیتی ہو لوٹ ماری ہو تو جی ڈی پی بڑھے گا لیکن ماتائیں بہنیں گھر میں جو کرتی رہتی ہیں وہ جی ڈی پی میں ہے ہی نہیں کیلکولیشن ہی نہیں ہے بھارہ سرکار کوئی کیلکولیشن نہیں کرتی کہ کسی ماں نے ایک کلو پاپڑ بنا دیئے تو جی ڈی پی بڑھا کے نہیں تو کہتے ہیں جی معلوم نہیں بڑھا کے نہیں بڑھا کیونکہ کیلکولیشن نہیں ہے کسی ماں نے دال کی بڑی بنا دی پانچ کلو دال کی تو جی ڈی پی بڑھا کے نہیں بنا آپ کا من کیا کہتا ہے بدھی کیا کہتی ہے بڑھا کے نہیں بڑھا کسی نے بڑی بنا دی کسی نے پاپڑ بنا دیا کسی نے کچھ بنا دیا کسی نے گون کے لڈو بنا دیا کسی نے ماوے کا کچھ بنا دیا تو جی لی پی تو بڑی رہا ہے لیکن ہم کیلکولیٹ نہیں کر رہے ہیں اس کو کیونکہ انگریجوں کے یہاں مہلاؤں کا کیا ہوا کام مہتو کا نہیں مانا جاتا انگریجوں کے یہاں یہ جو انگریج جات ہے نا دنیا میں یہ مہلاؤں کے کیے ہوئے کام کو کام ہی نہیں مانتے آپ کو معلوم ہے دو ہزار سال یوروپ میں مہلاؤں کو پرشوں سے ہمیشہ کم بیتن ملتا رہا اور آج بھی ہے یہ کئی دیشوں میں وہ مانتے ہی نہیں کہ ان کا کوئی کام کام ہے کیوں وہ مہلاؤں میں آتما نہیں مانتے ہاں یوروپ کا سب سے بڑا دارشنک ہے پلیٹو وہ کہتا ہے کہ استریوں میں آتما ہی نہیں ہوتی آتما صرف پرشوں میں ہوتی ہے تو استری جو کرے وہ بیکار ہے پرش جو کرے وہ ہی اچھا ہے تو ان کے یہاں سے یہ کیلکولیشن ہمارے یہاں آ گیا کہ استری کچھ بھی کرے تو کام ہی کا نہیں تو انگریجوں کا دو سو دھائی سو سال جو رات چل گیا اس میں ہم سب کے دماغ ختم ہو گئے سوچنا ویچارنا بند ہو گیا تو ہم نے بھی وہ ہی مان لیا میں اب اس کو بدلنا چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ استریوں جو کر رہی ہیں وہ کسی ڈاکٹر سے کم نہیں ہے بس انتر اتنا ہے کہ ڈاکٹر کو آپ فیس دے کر اس سے ایڈوائز لے رہے ہیں ہماری دادی نانی پھوکٹ میں وہ یہ ایڈوائز دے رہی ہے دھنیا کھاؤ جیرہ کھاؤ اور یہ اجوائن کھاؤ آپ کے پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی اور یہ سالے تین ہزار سال سے ویسے کا ویسا یہ ہے اجوائن کھاؤ تو گیس ختم ہوتی ہی ہے کبھی بھی آپ کر کے دیکھ لو آپ میں سے کسی کو بھی بہت گیس بنتی ہو پیٹ میں ایسیڈیٹی کی تکلیف ہو آج سے شروع کر دو آپ کھانا کھایا تو اس میں دھیان رکھو اجوائن زیادہ رہے دال میں سبجی میں وغیرہ وغیرہ اور اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو کھانا ختم کرتے ہی تھوڑی اجوائن کھالو اجوائن زیادہ تکلیف نہ کر دے اس کا بیلنس ہے کالے نمک کے ساتھ تو تھوڑا اجوائن اور کالا نمک ملا کے ہر کھانے کے بعد کھا کے دیکھ لو تین دن میں نہ آپ کی گیس بند ہو تو آپ جو کہو میں ہارنے کو تیار یہ گارنٹی میں نہیں دے رہا ہوں یہ گارنٹی اجوائن دے رہے ہیں میری گارنٹی نہیں ہے اجوائن کے گارنٹی ہے تو وہ کہہ دے ہیں باگ بٹے جی کہ پتھ کو سم رکھنے کے لیے ہمارے رسوئی میں گھی کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے اجوائن اب تیسری چیز پہ آتے ہیں پتھ کو سم رکھنے کے لیے اجوائن کے بعد جو تیسری چیز اپنے رسوئی میں ہے وہ ہے جیرہ جیرہ دو طرح کا ہے ایک سفید اور ایک کالا ہے نا کالا جیرہ سفید سے بھی اچھا ہے آپ ایک نیم دھیان رکھ لو میں نے آپ سے کل کہا تھا جس چیز کا رنگ جتنا گہرا وہ اتنی ہی اچھی بھگوان کی بنائی ہوئی منوشہ کی نہیں منوشہ نے تو پینٹ بھی بنا دیا ہے بہت گہرے رنگ کا ہے بھگوان کی بنائی ہوئی ہر چیز میں یہ نیم آپ دیکھنا کہ بھگوان کی پرکرتی کی بنائی جو چیز جتنے گہرے رنگ کی ہے اس کی کوالیٹی اتنی ہی اچھی ہے تو جیرہ دو ہے ایک سفید اور ایک کالا کالا جیرہ سب سے اچھا پت کو ختم کرنے کے لیے سم رکھنے کے لیے تو آپ کے رسوئی میں ایک ہو گیا گھی دیشی گائے کا پت کو ختم کرنے دوسرا ہو گیا اجوائن تیسرا ہو گیا جیرہ اور ایک چیز ہینگ ہینگ تو آپ سب سمجھتے ہیں نا ہینگ ہینگ بھی بھگوان کی بنائی ہوئی ہے آدمی نے نہیں بنائی ہینگ کے پہاڑ ہوتے ہیں جیسے پتھر کے پہاڑ ہوتے ہیں نا ویسے ہینگ کے پہاڑ ہوتے ہیں ہینگ وہیں سے آتے ہیں تو ہینگ ہے جیرہ ہے اجوائن ہے اور دیشی گائے کا گھی اب اس کے نیچے آتا ہے دھنیا دھنیا دو طرح کا ہے ایک سوخہ اور ایک ہرا جب تک ہرا اپلپد ہے جب نہیں ہے تو سوخہ کھائیے دونوں کی کوالٹی ایک ہی ہے سوخے دھنیا میں کوئی کم ہی نہیں آتے آپ کے مند میں یہ پرشن ہے نا ہرے پتھے کا دھنیا میں کچھ زیادہ ہوگا سوخے میں کم بلکل نہیں ہے دونوں میں برابر ہے سوخنے کے بعد بھی اس کے گنہ دھرم میں کوئی کم ہی نہیں اب ایسی پوری لسٹ ہے میں نے تو آپ کو پانچ ساتھ بتا دیا پتھو کو کم کرنے کے لیے کیا کیا آپ کو پوری لسٹ ہے تو ایک سو آٹھ ہیں ایک سو آٹھ پتھ کو ختم کرنے کے لیے رسوئی میں ایک سو آٹھ چیزیں ہیں وہ پوری لسٹ دیکھنی ہے تو وہ کتاب ہیں آپ لے لینا ایک سو دیشی چکت کا کتاب ہم نے بنائی ہے اور ایک بنائی ہے گمبی روکوں کی چکت کا اس میں یہ سوچی ہے اور تھوڑی سی اشتانگ ہردیم کے بھاگ تین میں بھی ہے بھاگ دو میں بھی ہے تھوڑی تھوڑی ہے تھوڑا آگے بڑھیں کف کی سوچی میں نے بتائی آپ کو کف میں سب سے اچھی چیز ہے گڑ گڑ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے شہد جین ہے تو شہد مت کھائیے یہ میری بھی بنتی ہے آپ کو کیونکہ نہیں تو میں پاپ کا بھاگی دار بنوں گا جو آپ سے کہوں کہ شہد کھاؤ اور مجھے تو موکش میں جانا ہے تو پاپ کی گھٹری کیوں لا دوں تو آپ جین ہے تو بالکل شہد مت کھائیے اجین ہے منہ جین نہیں ہے تو آپ کوشش کریے کم سے کم کھائیں نہ کھائیں تو اور بھی اچھا کیونکہ اپنے پاس شہد کا وکلپ ہے گڑ جب گڑ نہ رہے تب سوچیں اسی طرح کف کو کم کرنے کی اور کیا چیز ہے اپنے رسوئی میں کف کو کم کرنے کی دوسری جو سب سے اچھی چیز بتائی باگوٹ جین ہے وہ ہے سوٹ 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 کا ہی ایک دوسرا روپ ہے ادرک ادرک سے اچھی ہے سوٹ کارن کیا ہے ادرک جب سوک جاتا ہے تب ہی سوٹ بنتی ہے اور ادرک کا سوکنے کے بعد گڑ بڑھ جاتا ہے ہاں تاجہ ادرک ہے نا اس کا گڑ جتنا نہیں ہے سوکے ہوئے ادرک مانے سوٹ کا گڑ لگ بھگ سو گناہ بڑھتا ہے اس لیے سوٹ ادرک سے ہمیشہ اچھی ہے تو کف ختم کرنے کے لیے رسوئی گھر میں ایک ہو گیا گڑ دوسری ہوگا سوٹ سوٹ کا ابلک ادرک اب تیسری چیز جو سب سے اچھی پان پان مانے پان کا پتہ جو آپ پان کھاتے نا پان یہ کف دور کرنے کی سب سے اتہ موشہ دے لیکن پان بھی وہی چکر آئے گا کونسا پان جو گہرے رنگ کا ہر چیز میں یہ نیم ہے گہرے رنگ کا گہرے رنگ کا آپ اس کو کہو جی دیشی پان تو دیشی پان گہرے رنگ کا پان جس کا رنگ بہت گہرا ہرا ایک دم کالا جیسا ہو تو اور بھی اچھا یہ پان کف ناشک ہے بہت ہی جبرجست چیز ہے یہ پان اور پان اور سوٹ کا بیسٹ کمبینیشن ہے پان کھا رہے ہیں تو سوٹ ڈال کے کھا سکتے ہیں ادرک ڈال کے کھا سکتے ہیں جین ہے تو سوٹ کھائیے نہیں ہے تو ادرک کھائیے پان ادرک سوٹ اور اوپر سے آیا گڑ گڑ بھی ملا کے پان میں کھایا جا سکتا ہے وہ آپ ڈالتے ہیں نا گلکند گلکند گل گل گلکند گلکند ماں نے کیا ہے گلاب کے فول اس کی پنکھڑیا اس کا تو رس یا اس کا کچھ پروپریشن پروسس سے یہ بھی سب سے زیادہ کف ناشک ہے اب آپ دیکھو جو جو چیزیں پان میں پڑ رہی ہیں وہ سب کف ناشک ہیں پان بنانے والے سب باگ بھٹ کے چیلے بنا جانے یہ کام کر رہے ہیں گلکند آپ کو پان میں ڈال کے دے رہے ہیں سوف سوف یہ بھی کف ناشک ہے سوف پھر اس کے آگے میں بتا رہا ہوں پرائیورٹی سے سب سے اچھا کف ناشک گڑ پھر اس کے نیچے پھر اس کے نیچے اب سوف کے نیچے جس کا نمبر ہے وہ ہے لونگ لونگ کہی ہے لونگ کہی اور ایسے یہ سوچی بڑھاتے جائیں تو اس میں قریب سو چیزیں ہیں جو کف ناشک ہیں ہمارے رسوئی میں ٹھیک ہے اب آجائیے وات پر وات پر میں نے سب سے اچھی چیز بتا دی ہے تیل شد تیل شد تیل وات ناشک ہے اور اب جو دوسری بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو میں سنگشیپ میں اپسنگھار کے روپ میں کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں میں بھی پانی کی ماترہ جادہ ہو وہ سبھی وات ناشک ہیں جن چیزوں میں بھی پانی کی ماترہ جادہ ہو وہ سبھی وات ناشک ہے جیسے دودھ آپ جانتے ہیں دودھ میں تو سب سے زیادہ پانی ہی ہے نا دودھ کو پھاڑ کے دیکھ لو سالڈ میٹیریل تو تھوڑا ہی نکلتا ہے نا باقی تو پانی ہی رہ جاتا ہے تو دودھ میں بہت پانی ہے تو جن چیزوں میں پانی زیادہ ہے باغبتی جی نے سوتر ایسے لکھا ہے کہ پانی یکت چیزیں جل یکت چیزیں سبھی وات ناشک ہیں تو دودھ ہو گیا دودھ کے بعد دہی دہی میں بھی پانی ہی ہے آپ جانتے ہیں اور چھاچ تو سب سے زیادہ پانی والی ہے جوس جو آپ استعمال کرتے ہیں سبھی جوس وات ناشک ہیں سبھی جوس سنترے کا مسمی کا گنے کا تو بہت ہی اچھا ہے انگور کا ٹماٹر کا وغیرہ وغیرہ یہ سب جوس وات ناشک ہیں تو سب ترہ کے جوس دودھ دہی چھاچ یہ سب وات ناشک چیزیں ہمارے گھروں میں ہیں